موسیقی بیلگام شہر کے ساتھ حیدر آباد کے راجہ سنگھ نے بھی ایک بار نبی کی شان میں گستہ کی ہے اسے پہلے نپور شرمہ نے کی تھی تو بیلگام شہر میں بار بار آ کر زہر اگلنے کا کاروبار رام سینہ کا متعلق کرتا رہتا ہے آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے سبھی جانتے ہیں نپور شرمہ کے ویان کے بعد جس طرح کا ماہول بنایا گیا اور پھر گودی میڈیا نے بھی اسے بڑا چڑھا کر اس کا بھی علم سبھی کو ہے جس میں چنچل ترپاٹی نامی شخص جس کا فرقہ پرست تنظیم سے تعلق ہونے کی بات سامنے آئی ہے اب ساورکر اور ٹپو سلطان کو لے کر ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش جاری ہے ساورکر کو ویر بنانے کی جدو جہاد میں فرقہ پرست جڑے ہیں ساورکر نے انگریزوں سے مافی مانگی ایک دو بار نہیں بلکہ چھے بار مافی نامہ پیش کر مافی ویر بننے کی دلیلیں تاریخی کتابوں میں موجود ہیں پر سنگیوں نے تاریخ ہی بدلنے کی تحریک چلاتے ہوئے گوڑ سے کوئی مہاتمہ بنانے کا پورا منظم پروگرام بنا لیا ہے اور اسی کے مدنظر پچھتر وے جشنی یوں میں آزادی کے موقع پر ہندو مہا سبا کی جانب سے مہاتمہ گانڈی کے قاتل اور دیش کے پہلا دہشت گرد نتورام گوڑ سے کی تصویر کو رکھ کر جلوس نکالا اب تو گانڈی کی تصویر کو نکال کر بھاجپا کے لیڈر کی تصویر بھارت کے نوٹوں پر چسپا کرنے کی بھی کوشش ان سنگیوں کی جانب سے جاری ہے بھارت کے مختلف شہروں بھی پھر کا وارانہ فسادات برپا کرنے کی تحریک اختدار پذر حکومت کی زیر سائے انجام دیا جا رہا ہے یہ بھی بات اب کسی طرح سے چھپی نہیں ہے اب یہ معاملہ بلغام شہر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے شموگدہ میں ساورکر کی تصویر کو اٹھانے کا معاملہ جب پیش آئے تو ہندو توادیوں نے جنگ آزادی کے پہلے مجاہد ٹیپو سلطان کی تصویر کی توہین کر اسے پھار دیا اب اس بات کو لے کر اپنے آپ کو ہندو توادیوں کے حمایتی اور ٹھیک ادار پر مطالق نے ساورکر کی تصویر کو ہاتھ لگانے والے کانگریسیاں مسلمانوں کے ہاتھ کار دینے کا اعلان کیا آخر بار بار اس طرح کی دھمکیاں دینے والوں پر کاروائی کیوں نہیں کی جاتی ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے ادھر کانگریس نے ساورکر کو کسی طرح بھی ستنترتہ سینانی کہنے سے نہ صرف منع کیا بلکہ انگریزوں کی مخبیری کر ستنترتہ سینانیوں کو گرفتار کرنے کا بھی الزام لگائے پچھلی مرتبہ سیوادل کی جانب سے ساورکر پر لکھی کتاب بانٹی تھی جس میں ساورکر کے ویر ہونے پر یہ سوال اٹھائے تھے اس کتاب کا نام ساورکر کتنے ویر ہیں کانگریس سیوادل کے پرمک پانٹی نے کہا تھا کہ کتاب حقیقت پر مبنی ہے ساورکر کبھی ویر تھے ہی نہیں وہ انگریزوں کے مخبیر تھے اور آگے کہا کہ مہتمہ داندی کے قتل کے ساجش میں ساورکر بھی شریعت تھے اس کتاب سے ساورکر راشتھوادی نہیں بلکہ ہندوتوادی تھے باجپا جو اس وقت جنت سنگ تھی ان کا دیش کے آزادی میں کسی طرح کا یوگدان نہیں تھا اور انگریزوں کے مخبیری کیا کرتے تھے ایسا الدامی کانگریس کی جانب سے بارہا لگائے جاتا رہا ہے حال ہی میں کرناٹا کے سابق وزیر آلہ صدرامیہ نے باجپا اور سنگیوں پر جم کر حملہ کیا تھا جس کے چلتے ان کے کار پر انڈی بھی پھیکے گئے تھے باجپا ہمیشہ نہرو گاندی کا انکار کرتی ہے جبکہ ساورکر کا مقابلہ گاندی نیرو سے کوئی کر بھی نہیں سکتا ایسے کہا جاتا ہے گاندو نیرو کو مقابلے میں کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا ایسا بھی کہا جاتا ہے ہندو توازی سوچ و فکر کے لوگ مسلم دیش بکتوں کا بھی انکار لے عام کرتے آئے ٹیپو سلطان کا نام نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا بھرے میں مسائل مین کے نام سے جانا جاتا ہے پر کرناٹک کی سیاست کا افسوسناک پہلو کہ سکتے ہیں کہ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر آج ٹیپو کو دیش وردی ثابت کرنے پر تلے ہوئے اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ خود مسلمان بھی اب ٹیپو سلطان کے تصویر لگانے سے گریز کرتے ہوئے دکھا جا رہا ہے ایک ایسا مجاہد جسے اس ملک کے خاتر نہ صرف اپنی جان دے دی بلکہ اپنے آل اولاد کو بھی داؤں پر لگا دیا اسے محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر بھولانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس ساجش کا حصہ جانے ان جانے میں مسلمان بھی ہوتے جا رہے ہیں خیر اب جب مسلم دشمنی اور ہندو تواب کے یردگیرد ہی بھارت کی سیاست تواب کر رہی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسے لوگ جو اس ملک کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان پر کاروائی کی جائے گی آخر پرمد مطالق کو اجازت کیوں دی جاتی ہے خیر آج جب ساورکر کو لے کر مسلمانوں کے ہاتھ کاٹنے کے بعد کرنے والے مطالق تھوڑا تاریخ کے عورات بھی پلٹنے کی کوشش کریں انہیں معلوم ہیں لیکن جب جھوٹ ہی پروسلے کا کام کسی وچار دھارہ کے تحت کیا جاتا ہے تو پھر کیا وہ وقت بھی دور نہیں جب اس دیش میں مہتما بنا دیا جائیں گے ویسے تو گوڑ سے کا مہیمہ مندن جاری ہے گوڑ سے زنداباد کنارے لگا جا رہے ہیں یہ نیا بھارت ہے گاؤں کے نام سوطن ترتہ سینانیوں کے چہرے مخبیر دیش بھکت بن دے جانے ہیں کھر ویسے تو سینگڑو واقعے ہیں لیکن ہندو مہا سبا یا پھر جنسنگ کی تاریخ کا واقعہ بھی منازع فرمائیے کہ کیسے انگریزوں کے دلال بن کر کرانتیویروں کو فانسی پر چڑھانے والے آج کہاں ہے اور ان کی شان کیا ہے بغت سنگھ کے خلاب گوائی دینے والے جنہیں انگریزوں نے گوائی دینے پر بیشمار دولت دی تو آج ان کے ونچہ یعنی ان کے خاندان کے لوگ شراب کے کارکھانے اور سکول جن کے سکولوں میں داخلہ لینے کے لیے لمبی لمبی کتارے لگتی ہے بغت سنگھ کے خلاب گوائی دینے والے دو افراد کون تھے جب دلی میں بغت سنگھ پر انگریزوں کے عدالت میں اسیمبلی میں بم پھیکنے کا مقدمہ چلا جا رہا تھا تو ان کے ساتھی بٹو کشور دت کے خلاب شعبہ سنگھ نے گوائی دی تھی اور دوسرا گوائی تھا شادیلال ان دونوں کو وطن سے کی گئی گداری کے لیے انگریزوں نے نہ صرف سر کے احجاز سے نواز آتا بلکہ اور بھی بہت سے انعامات بھی انہیں دیے گئے تھے شعبہ سنگھ کو دلی میں بیشمار دولت انگریزوں سے ملی تھی آج کے نوٹ پلیس میں سر شعبہ سنگھ سکول میں کتار لگتی ہے بچوں کو داخلہ تک نہیں ملتا شعبہ سنگھ شادیلال پنجاب کی ہندو مہا سبا اور سنگھ سے جڑے ہوئے تھے شادیلال کو باقپت کے نزدیک بیشمار دولت اور زمین ملی تھی آج بھی شاملی میں شادیلال کے خاندان کے پاس چینی مل اور شراب کے کار کھانے ہیں سر شادیلال اور سر شعبہ سنگھ اس ملک کے شہریوں کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے حامی رہے ہیں پر اب جب یہ اختدار حاصل ہوا ہے تو ملک کی سوچ افراد ان کی ذہنیت اور دیش کے لیے جان دینے والے اور مخبیر کرنے والوں کے کردار بھی بدننے لگے ضرورت ہے جو بھی دیش ویرودی تاکتوں پر کاروائی کی جائے پر کیا یہ ممکن ہے ایسا شک بھی عوام کی دلوں میں پیوست تو ہوتا جا رہا ہے یہ بھی سچائی ہے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ سو ایدو نیرانتر واغی پرتیوندو گنیش منڈلی ایلی اوڑی اوڑی ایلی ساورکار یاروان تنمانتہ ہمیں ویچار آگ بے کون تنمانتہ دریشتی کونو جندلے ای ابھیانوان تونڈیت ساورکار موسٹلیم ری گوزکار موسٹلیم ویروضی اتوہ موسٹلیمر بریٹیشر ویروض ہورا ٹماڈ اپرتیم کراانتی کاری سو آواغ ایلی موسٹلیم ری اینا درو اتوہ کونگریش ناو ری اینا درو ناو حاکی دانتہ بھاوچیترا ای بینار اینا درو موٹی درے کئی کترسی بیشاکتی وینت ناوانتہ دن آن یچار کیا ناو کڑتا آئی دنی واب دیشا بھاکت اپپت مور ورشا تن ایڈی جیوان ونن جیوان وانتہ دنی کونگریش ناو ری گے نہرو گاندی جی ایندرہ گاندی راهول گاندی راجیو گاندی ساورکر ایکوال ساورکر سمناغی گاندھی جنو ایلاغ نہرون ایلاغ چو انتہا شرشت ویکتی تیاغ بلیدان ایندن ماندن ماندن انتہا ویکتی ایندن اوما نمان ماندن نلس بیکو ویکتی ایندن گاور وگدن کاندبی کون تنور دو ایلاغ نمان گاور ایندن ماندن امان ماندن نلس بیکو